فرازے دار سے میسم بیان دیتے ہیں فرازے دار سے میسم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکرِ علی ہم زبان دیتے ہیں فرازے دار سے میسم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکرِ علی ہم زبان دیتے ہیں علی کے جائے ولادت کی بات جب آئی کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں داد دینے کے لیے آمادہ ہو جائیے آپ حضرات کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں صفحے بچھاؤ محبو کی دار سے میسم نماز عشق علی کی ازان دیتے ہیں جناب میسم گوپال پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں زیغن ہندوستان آپ کے سامنے آپ کے روبرو تشریف لا چکے ہیں نارے سرواز سے استقبال کرے آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم سب یہ زندگیاں آئلِ وید کے لئے وقف ہیں آئے دن کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پڑھنا ہوتا ہے پوری دنیا میں ذکرِ محمد اور آلِ محمد کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور ہر اس کنٹری میں ہر اس ملک میں بلایا جاتا ہوں جہاں اردو بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے میں نے بڑی بڑی محفلیں پڑھی ہیں آپ نے بڑے بڑے جشن منقض کیے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہاں کون سا شاعر کس طرح سے پڑھتا ہے اور کس انداز سے پڑھتا ہے اور کیسے پڑھتا ہے اور کتنی محنت سے پڑھتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو آج کے اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ قابلِ مبارک بات ہیں خدا کی قسم اس کی وجہ کیا ہے میں بتاؤں میں آیا ہوں یا کوئی بھی آیا ہے جس شاعر کو بھی بلایا گیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ معافضہ تیہ ہے وہ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کے جائے گا آپ مولا کے نام پہ جو گھروں سے نکلے ہیں آپ نے کوئی معافضہ تیہ نہیں کیا ہے اور اس کا معافضہ اگر آپ کو کسی سے ملنا ہے تو اسی سے ملنا ہے جس کی جشن میں آپ شامل ہیں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ ارس کر دوں کہ مجھے کچھ اشار آپ تک پہنچانے ہیں اور مجھے اتنے ہی شیر پڑھنے ہیں جتنے آپ سنیں گے باقی پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا پانچ شیر پڑھوں گا تو بھی لفافہ اتنے ہی لے کے جاؤں گا آپ ایک گھنٹہ پڑھوائیں گے تو بھی اتنے ہی لے کے جاؤں گا صرف مجھے آپ سے ایک چیز کی گزاریش ہے اور وہ یہ کہ آپ اپنی داد دعاوں کی شکل میں نوازیں مجھے معلوم ہے کہ اس بستی کے لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں چند ہی لوگ فرش پہ ہیں اور ان کے سونے کی وجہ بھی ہے کہ جب آپ کے لئے وہ ایک ہفتہ پہلے سے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں تو پھر جسم میں جان نہیں رہ جاتی مگر پھر بھی وہ بیچ بیچ میں آرام کر کر کے واپس آ رہے ہیں اور آپ کی پذیرائی بھی کر رہے ہیں آپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں اگر آس پاس کے بستیوں جیسا جو بڑی بڑی بستیاں ہمارے جیسے مبارک پر ہوا گوسی ہوا کوپا گنج ہوا وغیرہ وغیرہ اگر اس طرح کی بستی یہاں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کو اتنی محنت بھی نہ کرنی ہوتی یہ آپ کے لئے احتمام کرتے ہیں اور اپنے ہاں آپ کو بلاتے ہیں اور اس وقت وہ سارے لوگ میری نگاہوں کے سامنے ہیں جو گھر سے مولا کے نام پر نکلے تھے کہ ہم جا رہے ہیں نگدوپور تو مولا کے جشن میں شامل ہونے کے لئے جا رہے ہیں تو جتنے لوگ جشن میں شامل ہونے کے لئے آئے تھے وہ شب کے اس آخری پہر میں بھی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں اس لئے آپ مبارک بات کے مستحق ہیں اب یہاں سے کچھ ہشار میں آپ کے خدمت پر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمالیں جہاں جہاں حضرات ہیں آپ جتنی دیر سنیں گے میں اتنی دیر سناؤں گا دو چار شعر کے بعد میں اپنی جگہ بھی لے سکتا ہوں گھبرائیے گا نہیں پوری توجہ مگر اب اس کے پہلے کہ میں آپ کو کچھ سناؤں ایک غدیری مل کے غدیری جیسے کہ غدیر میں آپ ہوں اپنے آپ کو تصور کریں مل کے غدیری سلوات پڑھ دے باوازِ بلل جزاک اللہ مولا سلامت رکھے اب اس وقت اس مسجد میں اس فرش پر اطراف میں جو لوگ بھی مولا کا تذکرہ سن رہے ہیں ان تمام مومنین کی جو اس بستی کے بھی ہوں اور دور دراز کی بستی سے مصافت طے کر کے یہاں آئے ہیں ان سب کی صحت اور سلامتی کے لیے باوازِ بلن سلوات پڑھیں اللہ مولا سلامت رکھے اللہ مولا سلامت رکھے اللہ مولا سلامت رکھے اللہ مولا سلامت رکھے یہاں سے کچھ اشار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بطور خاص مرادہ فرمائیں جہاں جاز رات ہیں کس دین کی تبلیغ میں دین کی تبلیغ میں جب دین کا رہبر بولے میری بات آپ تک پہنچ رہی مائک سے آپ کی نہیں آئی میری پہنچ رہی ہے میں پھر پڑھ رہا ہوں مصر آپ یہاں سے پڑھ رہا ہوں ہٹ کے دین کی تبلیغ میں دین کی تبلیغ میں جب دین کا رہبر بولے اللہ اللہ یہ آپ کی طرف کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ جتنے سو رہے ہیں سلوہ پس آ جائیں گے دین کی تبلیغ میں جب دین کا رہبر بولے پورے مجمع کی داد نہیں جب تک آ جاتی ایک مصرے کی دوسرا مصرہ میں بولوں گا ہی نہیں دین کی تبلیغ میں جب دین کا رہبر بولے دین کی تبلیغ میں دین کی تبلیغ میں جب جب دین کا رہبر بولے غیر ممکن ہے وہاں کوئی بھی بڑھ کر ایک ہے خیرТ سلامت رکھے غیر ممکن ہے وہاں کوئی بھی بڑھ کر بولے خوم کے میدان میں جبرین یہ آ کر بولے خوم کے میدان میں جبرین یہ آ کر بولے آج سے آج سے مولا ہے ہر ایکی کے حیدر آج سے مولا ہے ہر ایکی کے حیدر بولے آج سے مولا ہے ہر ایکی کے حیدر بولے حاشمی مطلب ہمیں ہیں زمانے والوں حاشمی مطلب ہمیں ہیں زمانے والوں سر ہاتھے لی پہ لیے رن میں بہتر ملکے 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 سر ہاتھے لی پہ لیے رن میں بہتر بولے سر ہاتھے لی پہ لیے رن میں بہتر بولے ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم نبی کو نہیں مانتے ہم رسول کو نہیں پانتے ہم سلام نہیں پڑتے ہم صرف اپنے محافیلوں میں علی علی کرتے ہیں شیئر سنیے مرتبہ کیا ہے محمد کا اسی سے سمجھو مرتبہ کیا ہے محمد کا اسی سے سمجھو ان کے ہاتھوں پہ پہنچ جائے تو کنکر مل گئے مل گئے ملکے ملکے مل گئے مر گئے مل گئے ملکے مر صحر مل charges مرتبہ کیا ہے محمد کا اسی سے سمجھو مرتبہ کیا ہے محمد کا اسی سے سمجھو ان کے ہاتھوں پہ پہنچ جائے تو کنکر بولے اچھا نہیں تھکے تو حسین کے چاہنے والوں کی خدمت میں شیئر پیش کر رہا ہے نہیں سمجھو پالپوری حسین کے ماتنداروں کی خدمت میں پیش کر رہا ہے شیئر سنیے گا پوری توجہ تو میرا دوست تو میرا دوست میرا محسن ہے دوسرے بھی سنیے تو میرا دوست میرا بھائی میرا محسن ہے ہر کو سینے سے لگا کر یہی سرور ہر کو سینے سے لگا کر یہی سرور بولے ہر کو سینے سے ہم غلام آنے علی رکھتے ہیں قدموں میں جنار جنگ سفین میں یہ مالی کے اشتر جنگ سفین میں یہ مالی کے اشتر بولے ہیں جنگ سفین میں یہ مالی کے اشتر بولے اب دیکھیں آپ کیسے بولتے ہیں اب آپ کیسے بولتے ہیں اب آپ کیسے بولتے ہیں آپ تو بول رہیتے ہیں آپ جنگ سفین میں جو فین کا سہارا لے کے نہیں بول رہیتے ہیں اب دیکھنا وہ کیسے بولتے ہیں میں شیئر پیش کرتا ہوں پار کر جائے بھالا کسی میں ہے جرلت اتنی پار کر جائے بھالا کسی میں ہے جرلت اتنی کھچ کر خط یہی اببا سے دلا سب ملکے بھولیں سب ملکے بھولیں ایک نارے ہائیدری پار کر جائے بھالا کسی میں ہے جرلت اتنی کھچ کر خط یہی اببا سے دلاور بولیں کھچ کر خط یہی اببا سے سلسلے کا آخری شعر سنیے گا مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ ہی منفلوں کی جان ہے شان ہے خدا کی قسم تھوڑی دیکھ کے لئے تصور کر لو آپ ہی اٹھ کے چلے جاتے تو ذرا اس بندے کے کلیلے سے پوچھو کس نے یہاں پر بزم سجائی ہے بروز حش وقت کا امام آپ کو بھی پکڑتا اور ہمیں بھی پکڑتا اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری خلقت ہی پروردگارِ عالم نے اہلِ بیعت کے لئے کی ہے اگر ہم ان کے کام نہ آسکے تو زندگی بیکار ہے لانت ہے ایسی زندگی کا مبارک پور سامن پور یہ پورا علاقہ جو ہے آپ دیکھئے گھوسی کوپاگنی یہ اپنی ازاداری اور ماتمداری کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہیں نوہ خانی کی وجہ سے اب میں شیر پڑھتا ہوں آپ اچھا شیر پڑھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ پورا مجمع داد دے مہنی سمگو پالپوری نے بھی شیر کہا ہے اگر آپ کے دل کو چھو جائے ردیف بولے ذہن میں رکھیے گا اگر شیر ہو گیا ہو ردیف نب جائے تو مجھے آپ سب کی دعائیں چاہیے جتنے بھی اس بز میں ماتمدار باتے ہیں جو حسین کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فضاؤں میں اپنے سینوں تک لے جاتے ہیں اور اپنے سینے کی زینت بناتے ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے اگر شیر ہوا ہو تو بخلے سے کام نہ لینا تمہیں مولا کا واسطہ ہے اگر شیر اچھا ہو تو دعاوں سے نواز نہ حاضر کرتا ہوں کھچ کر خط یہی اببا سے دل آمر بولے نسرت دی کے لیے میں بھی چلوں گا بابا نسرت دی کے لیے میں بھی چلوں گا بابا لینا خود کو چھولے سے گِرا کر یہ ہی اصور بابا لینا خود کو چھولے سے گرا کر یہ ہی اسغری بولے خود کو دھونے سے گرا کر یہ ہی اسغری بولے کوئی بھی مولا علی جیسا نہیں دنیا میں شک نہیں ہو تو داد آنی چاہیے کوئی بھی مولا علی جیسا نہیں دنیا میں بز میں اغیار میں یہ میسا مکمبر ہری مولا علی جیسا نہیں تک لا یا لبینا رہا ہی قرار میں یہ میسا کھانی چاہیے میں یہ کھانی چاہیے ہری مولا علی جیسا نہیں ایک کلام کے کچھ ہشار آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاقا فرمائیں حاضر کرتا ہوں جہاں جہاں ذرات ہے دوستو اس کلام کی ردیخ میں نے رکھی ہے کچھ نہیں ہوگا مولا سلامت رکھے ردیف میں نے اس کی رکھی ہے ارے بولنا یار کائی کو ڈر رہا بھائی بھائی اندر آ جانا یار دکھو یار کمال کرتے ہو یار بازوک لوگ باشعور لوگ پیچھے ہوں تو اچھا نہیں لگتا درمیان میں ہونا چاہیے ردیف اس کلام کے میں نے رکھی کچھ نہیں ہوگا مصرہ مکمل کروں گا انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اس کچھ نہیں ہوگا تک آپ پہنچ جائیں گے بہت آسانی سے میں مطلع پڑھتا ہوں بطور خاص ملازم فرمائے اور پہلا ہی مصرہ آپ کے مزاج کا اس لیے کہ مبارک پور کا مزاج مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کوپا گنج گھوسی کا مزاج مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا سنیے شیر مصرہ سنیے کہ نبی کو نبی کو نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا جیو 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 نبی کو نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے جھوٹے فسانے سے کجا تمہارے جھوٹے فسانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے جھوٹے فسانے تمہارے جھوٹے فسانے سے کچھ نہیں ہوگا نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا پہلا ہی مصرہ سنوں اما علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا کیا کہلا ہے کیا کہلا ہے کیا کہلا ہے کیا کہلا؟ کچھ نہیں ہوگا علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا لگا کے آگے بجھانے سے لگا کے آگے بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا لگا کے آگے بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا لگا کے آگی پوچھانے سے کچھ نہیں ہوگا لگا کے آگی پوچھانے سے کچھ نہیں ہوگا سن یہ شہر حضرت کرتا ہوں بطور خاص ملادہ فرمائے جہاں جہاز رات ہیں بطور خاص علی نبی کے وسیع شک ہے؟ شک ہے؟ علی نبی کے وسیع علی نبی کے وسیع فاطمہ کے ہیں شوہر علی نبی کے وسیع فاطمہ کے ہیں شوہر علی نبی کے وسیع فاطمہ کے ہیں شوہر ابھی نکیشان گھٹانے سے ملکے ملکے ایک بات سنوے یہ گراف ایجنسی کی ریکارڈنگ ہو رہی پوری دنیا میں آپ کو دکھایا جائے گا پوری دنیا کے مومنین یہ نہیں جانیں گے کہ یہ نگدوپور کے لوگ ہیں یہ نگدوپور میں محفل ہے وہ تو جانیں گے کہ یہ نگدوپور آزمگڑ اور مو سے ملا ہوا ہے لہٰذا اس اطراف میں آپ کیسے جانے پہچانے جاتے ہیں خود اپنے بارے میں سوچ لیجئے ان کو لگنا چاہیے کہ یہ آزمگڑ کا اور ڈسٹک مو کا یہ مولائی مجموع ہے نعرہ میں لگاؤں گے میرے نعرے کا ساتھ دینا نعرہ ہائیداری نعرہ خیباری نعرہ سمداری حسین یاد زندہ بار یزید یاد مردہ بار نعرہ ہائیداری اب نکشان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا اب نکشان گھٹ میں نے تین لوگوں کو دیکھا ہے جن کے موں میں گھٹکا ہے اور ابھی بھرے مج میں میں کھڑا کر کے دکھاؤں گا آپ کو کہ وہ تین لوگ کون ہیں جنہوں نے اب تک اپنے لبوں کو جنبش نہیں دی ہے اب تک اپنے لبوں کو جنبش دی ہی نہیں ہے نجانے اب تک بولیں گے پڑھتا پڑھتا شاعر مر جائے جا قبرستان چلا جائے جا ابھی دیکھو میں ان کو بھرے مج میں میں کھڑا کرتا ہوں اور دوبارہ پھر وہ اندر آ کے بیٹھنا ہی چھوڑ دیں گے سورا میں حاضر کرتا ہوں شاعر ابھی نکشان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا سنیے علی نبی کے وسی فاطمہ کے ہیں شوہر ابھی نکشان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا سنیے شیر علی کے بغض میں سن لو نشے کی ہانت میں علی کے بغض میں سن لو نشے کی ہانت میں نماز زیادہ پرہانے سے مل کے مل کے مل کے اور آسان کر دوں علی کے بغض میں سن لو نشے کی ہانت میں نماز زیادہ پرہانے سے کچھ نہیں ہوگا نماز زیادہ پرہانے سے اب یہ بھی شیر سنیے مولا کے چھائنے والے تشریف رکھتے ہیں مولا سلامت رکھے تمہیں کوئی غم نہ دے تمہیں کوئی غم نہ دے شاعر تم سے کیا چاہتا ہے وہ ستنی سے حجرت چاہتا ہے اس نے جتنی محنت کی ہے کلم بن کیا ہے اشار کہیں ہیں وہ کسے سنائے گا مولا کے چھائنے والوں کو سنائے گا یقیناً مولا پردے غیب سے سن رہے ہیں مگر تمہاری دعائیں جب داد کے شکل میں ہمیں ملتی ہیں تو ہمیں اتنی محلت مل جاتی ہے کہ ہم سانس لے سکتے ہوں ڈم لے سکتے ہوں اور اچھا سے اچھا شیر کہہ سکتے ہوں کیونکہ حوصلہ افضائی بہت ضروری ہوتی ہے پوری توجہ پطور خاص ملعدہ فرمائیں نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا سنیے علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی تھکنا نہیں تھکنا نہیں علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی اما جنازہ چھوڑ کے جانے سے مل کے حریم پہندہ حریم پہندہ نبیل نبی نبی کے ساتھ علی اور علی کے ساتھ نبی جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا سنیے شیر تھکے تو نہیں ہیں میں جب آپ ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اچھا میں حاضر کرتا ہوں پوری توجہ جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا سنیے شیر آپ سنیے جوٹا زفر بھائی سنیے زفر بھائی بہت نام آپ کا بیشتے ہیں پوری سال ریلوے میں بہت نام ان کا بیچتا ہوں میں ٹیٹی ہے ہے ٹیٹی اور سفر ہوتا ہے کوئی آیا تو بتا دیا کہ بھائی ہوں تھوڑی دیر تو غور سے دیکھتا اس کے بعد شاید چہرہ ملا کے کہتا ہوں گا کہ ہاں یار لگ رہا ہے بڑی عزت سے اور بارہ حاش اللہ حاضر کرتا ہوں یہ جو شیر پڑھنے جارہا ہے آج سے ایک سال پہلے حلال میں ایک بہت بڑی شاعرہ مجھے ہاں اب آج دیکھ ہوتا تھا اس میں یہ شیر بھی سمبھائی نے پتا اس کے بعد میں کھڑی دیکھتا رہ گیا تو اتیس منٹ تک کے نارہ لگا تھا اور جتنے مومنی تھے سب فرش پر پنجوں کے پر کھڑے ہو کے داتے رہے تھے خدا کریں کہ آج وہ منظر یہاں تو بھائی ہے جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا سنیے کرے گا مرد کوئی فتح جنگ خیبر کی کسی سے نہ دیکھے جانے کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا ہم پر عزام ہے صاحب ہم علی کو پڑا دیتے بس سیدھے بس یہ بہائی دیتے ہیں بس کچھ نہیں علی 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 لسوہ دیتھا ہے سناو شیر حاضر کرتا ہوں پوری توجہ جاتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائے جہاں دار جاتا ہے کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا خبر سنا چکے سلمان فتح حیدر کی خبر سنا چکے سلمان فتح حیدر کی تمہارے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا ایک سلوات پڑھیں محمد اور علی محمد پر مل کے اس سے بہدر سلوات پڑھیں اللہ علی محمد سے محمد پر ماند آپ حضرات اپنی سلامتی اور صحت کے لئے مل کے سلوات پڑھیں اللہ علی محمد سے محمد پر ماند تمہارے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے شور مچانے سے اچھا کہا تھا نا کہ ہم لوگ بڑھائی رہی تھے سنو غدیر جیسے خلافت کی دو دلیل کوئی غدیر جیسے خلافت کی دو دلیل کوئی ہوا میں تیر چلانے سے ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہوا میں تیر چلانے سے سنویے یہ بھی شیر اب مجھے دیکھنا ہے کتنے لوگ دات دیتے ہیں سنویے گا حسین نیزے پہ جا کر سنائیں گے قوریا یہی مقصد ہے ہمارا حسین نیزے پہ جا کر سنائیں گے قوریا چھوڑی گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا چھوڑی گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں سنسلے کا آخری شیر سنیے میری قوت ساتھ نہیں دے رہی ہے جیسے آپ کی محبتیں جو آپ نے پڑھوا لیا میں اس کے ساتھ تو دین شیر چھوڑا ہوں اس سے پہا نہیں جا رہا ہے مگر کچھ نہیں سکتا آپ کی اگر داد اچھی رہی تو پڑھو نہیں سکتا ہوں سنیے چھوڑی گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا چھوڑی گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا سنیے شیر ہمارے بزموں میں آتی ہے فاطمہ زہرہ ہمارے بزموں میں آتی ہے فاطمہ زہرہ کسی کے آنے نہ آنے سے کچھ نہیں کسی کے آنے نہ آنے سے کچھ نہیں ہوگا کسی کے آنے نہ آنے سے مکتا سنیے تم اپنا راستہ ہمارے خود درامی سب آخری شیر ہے جنہیں محبتوں سے شروع کیا تھا درام دینا اسی محبت سے رکھتا بھی کرنا درام دینا درام میں کوئی کنی نہیں آنے سے دیگر میں مکتا پڑھتا ہوں سنیے پوری توجہ مکتا پڑھتا ہوں